آئیے دوستوں آج آپ کو لے کر چلتے ہیں شامنگر وشنو گارڈن اے بلوک میں سیٹھیز ریسٹرانٹ بہت پرانا ریسٹرانٹ ہے فیملی کا اور میرا بھی اس سے تقریباً 20-20 سال پرانا رشتہ ہے کیونکہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں یہی سے فش فرائیڈ کھاتا تھا کیونکہ میرا سسرال یہی ہے بڑے سالوں کے بعد اب جانا ہوا وہاں پہ سنس مجھے کھانے پینے کا بہت شاک ہے خاص کر سٹریٹ فوڈ جس ٹائم پہلے میں آتا تھا یہ تھوڑا اوپن ہوتا تھا پر اب یہ بہت اچھا بہت بیٹر بن گیا ہے کافی پاکنگ کا سمان ان کے یہاں سے ڈیلیور ہوتا ہے سوگی اور زمیٹو کو میں نے وہاں دیکھا ڈیلیوری پکپس کے لیے میں نے یہاں پہ بیلی رام نام سے ان کا کوئی چکن ہے ڈش ہے جو میں نے اوڈر کری اور ساتھ بٹر چکن ہاف اوڈر کیا ٹیک اووئی کے لیے اچھا سیٹ اپ ہے کھانا بہت لا جباب ہے بہت سواد مطلب آپ کو کہیں ایسا نہیں لگے گا کہ کسی چیز میں مسالہ کم ہے یا کسی میں مرچی زیادہ ہے ایسا کچھ نہیں میری اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بہت سواد کھانا تھا تھانکیو ٹو ڈی اونر اف دی ریسٹورانٹ راہو سیٹھی جی جنہ جو مجھے پرمیشن دی شوٹ کرنے کی اندر ان کے کچن کے کافی انٹریسٹنگ ہوتا ہے میرے لیے یہ فوڈ شوٹ کرنا کیونکہ مجھے کھانے کا بھی بہت چوک ہے سٹریٹ فوڈ کا میں شروع سے رہا ہوں بہت فان کیونکہ میں جامہ وزد کے علاقے میں میرا سٹور تھا دیس بائس سال میں نے وہاں کام کیا ہے ان کے ریسٹورانٹ کے فرسٹ فلور پہ سٹنگ بھی ہے ریسٹورانٹ کے بار سانٹائزنگ کی مشین لگی ہے ہم اندر گئے ہم نے کچھ آرڈر کیا تھا تھوڑی دیر ویٹ کری اوپر بیٹھ کے اور باک کروایا اس کے بعد جب میں نیچے آیا تو کافی اگین زمیٹو، سوگی اور آدھر ڈیلیوری سیویسز والے وہاں پہ تھے حالانکہ مجھے کھائے ہوئے بہت سال ہو گئے تھے یہاں پہ لیکن اس دن جب میں نے آرڈر کیا تو بڑا مزا آیا یہ بھائی ساپ سے ہم نے جب پوچھا کہ آپ کب سے یہاں کام کر رہے ہیں تو انہوں نے آراؤنڈ 35 ایرز کا ٹائم بتایا کہ میں 35 سال سے یہاں پہ ہوں دیکھنے میں جتنا یہ سوادشت لگ رہا ہے ایکچولی میں اتنا ہی سوادش تھا بٹر جکن میں نے بہت جگہ کھائے ہیں بہت یہاں کا ٹیسٹ کچھ ڈیفرنٹ تھا خاص کر اس طرح کا جس طرح کا مجھے پسند ہے تھوڑا تھوڑا میٹھا بھی ہوتا بیچ میں میرے سامنے انہوں نے یہ چلی چکن کی ڈیش بنانی شروع کری تھی کسی کے لیے تو میں نے اس کی ویڈیو بنائی بوائٹ انٹریسٹنگ وہ کیسے بنتی ہے یہ موومنٹ مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی بڑی سمودھ موومنٹ تھی اس کا بھی بہت ریاض کیا ہوگا انہوں نے کوئی آسان نہیں ہے اس لیے میں نے تھوڑی سلو مو میں بھی بنائی کافی پرکٹس چاہیے اس کے لیے پھر جائیں گے کسی اور ریسٹورانٹ میں اور وہاں پہ کھانا کھائیں گے اور پھر آپ کے لیے لے کے آئیں گے ایک اور ویڈیو تھانکیو سو مچ